پاکستان میں ڈیلی بیسز پہ اس طرح کے بہت سارے ڈوگز جو ہیں روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر مر جاتے ہیں یہ ڈوگ جو ہے یہ کسی نیم گھر سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ وہ اس کو پال نہیں سکے یہاں گھر سے باگ گیا ہے ریسپونسیبر پیٹ اونر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے ڈوگ یا کیٹ کو سپیہ اور نیٹر کروا کے رکھیں پاکستان میں سپیہ اور نیٹر کی اویرنس کے اندر بہت سارے ہیں سپیہ اور نیٹر لوگ کروانا نہیں چاہتے اور یہاں اگر سپیہ اور نیٹر کے ڈیسیجن لیتے بھی ہیں تو وہ تب لیتے ہیں جب کیٹ ان کی یا ڈوگ ان کو بہت زیادہ تنگ کرنے لگ جاتا ہے جب ایکسٹریم ہو جاتی ہے تو پھر جی اس کو سپیہ کروا دیں تو سپیہ اور نیٹر کروانا صرف تنگی کی عالت میں نہیں ہوتا ہے بہتر ڈیسیجن ہوتا ہے اب اس کے سر پہ ہزاروں ٹک سے پھر رہے ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی رکھنے والا نہیں ہے اور اب یہ گھر کے بغیر ہے اور ہمارے پاس ایک ریمے ریڈی ہیں انہوں نے روڈ سے ریسکیو کر کے ہمارے پر بجوا دیا ہے تو اس طریقے اب ہم لوگ نے یہ کمپین سٹارٹ کیا کہ جو ہم سے ایک بر آپ کر کوئی پیٹ آنر ہم سے سپیہ اور نیٹر کرواتا ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک سٹیہ ڈوگ کو سپیہ اور نیٹر کروائیں گے تاکہ اس کی پپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکے دوگ کی پپولیشن کے وجہ سے پاکستان ریبیز فری کنٹری نہیں ہو رہا اس وجہ سے ہم لوگ نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اگر آپ سپیہ اور نیٹر ہم سے کرواتے ہیں تو آپ کے ایک ریڈٹ پر ایک سپیہ اور نیٹر آپ کے جتنے آپ سپیہ اور نیٹر کروائیں گے اتنے سپیہ اور نیٹر ہوں گے اگر آپ پاکستانی پاکستانی سپنسر کو پاکستانی ایک پاکستانی سپنسر کرنا چاہے تو آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہماری ہیلپ ہو جائے جس میں ہم لوگ پاکستان کی ڈوگ پوپولیشن ہے یا کیاٹ پوپولیشن ہے اس کو کنٹرول کریں تاکہ ڈیری بیسیز پر جو ڈوگ ہیں وہ اس طرح سٹکو پر مرے نہیں